بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شہرہ فاق دوائی میڈرانرم کا پانچوں پارٹ ہم پیش کر رہے ہیں سوزاک کے جو پیشنٹ ہیں یہ بہت زیادہ مقدار میں اب ہو گئے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تداز سوزاک جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے اور سوزاک نے اب اپنے اوپر ایک پردہ رکھ لیا ہے ماسک ڈال لیا ہے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے لیکن جو ماہر ڈکٹر ہیں ہونپیتھی کے پرانے ہو چکے ہیں ان کی مدت زیادہ ہو چکی ہے کام کرتے کرتے تو وہ میڈرانرم کو اس ماسک شدہ علامتوں میں مسخ شدہ علامتوں میں جن کی اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے جن کو علامات کو چھپا دیا گیا ہے انجیکشنز لگوا کے مختلف قسم کی عدویات کھا کے اور مریضوں نے بار بار خود سے سیلف میڈکیشن کر کر کے اپنے مرضوں کو اپنی علامات کو دبا دیا ہے خراب کر دیا ہے لا علاج کر دیا ہے تو آج میں آپ کو میڈرانرم کا پانچوں پارٹ جس پر بہت مزید علامات پر بات ہوگی تو سب سے پہلے جو میڈرانرم کا پیشنٹ ہے اس کے اندر اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو کہ جب ہم پیشنٹ سیکھتے ہیں تو پیشنٹ اپنی علامات بتاتا ہے پھر ان کی وہ علامات جو کہ کتابوں کے اندر بھی درج نہیں ہیں کتابوں کے اندر ان کا ذکر تک نہیں ہے وہ علامات پھر جب باہر آتی ہیں تو پھر بندے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے علامات جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو میڈرانرم کا جو پیشنٹ ہے اس کی سب سے بڑی علامہ یہ ہے کہ اس کی تمام علامات دن کے وقت بڑھتی ہیں یعنی جو میڈرانرم کا مریض ہے سوزاک کا مریض ہے سوزاکی مادہ جس کے اندر ڈیویلپ ہو چکا ہے اور چھپ چکا ہے اس کی تمام علامات دن کو بڑھ جاتی ہیں اور رات کو اس کی علامات کم ہو جاتی ہیں یہ اس کی پہلی بڑی علامت دوسری بڑی علامت اس کی یہ ہے یہ پیشنٹ بڑی جلدی باتیں بھول جاتا ہے یعنی اس کو کوئی بات بھی کہی جائے تو یہ فٹا فٹ بھول جاتا ہے اس کے ذہن کے اندر وہ چیز ٹکتی نہیں ہے رہتی نہیں ہے وہ بات کو دوبارہ سے ایکسپریکس نہیں کر سکتا یعنی اپنی بات کو دوسروں تک پنچانے میں کامیاب نہیں ہوتا اس کا پیشنٹ اسابی مریض ہوتا ہے یعنی اس کے تمام اساب درد کرتے ہیں اساب میں کھچاوٹ ہوتا ہے اساب ذکی الحص ہوتے ہیں اساب کے اندر جو ہے وہ قوفت برداشت نہیں ہوتی بڑی جلدی جو ہے یہ اپنا ٹیمپو لوز کر جاتا ہے اس کا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے خوب کے اندر ہے یعنی کہ یہ بہت بڑی علامت ہے یعنی وہ پیشنٹ محسوس کرتا ہے کہ وہ اوپر اوپری کام ہو رہا ہے سارا کچھ نیچے تک گہرائی تک وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا اور یہ ممولی سی بات سے ممولی سی آواز سے ممولی سے جو ہے وہ کام سے یہ چونک پڑتا ہے چھوٹی سی بات ہو لڑائی کے خوف سے یہ پہلے ہی چونک جاتا ہے تو یہ مریض جو ہے میڈورنم سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے میڈورنم کا جو مریض ہے اس کا جو مائنڈ ہے اس کا جو دماغ ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور یہ نیگٹیو سوچتا ہے زیادہ اس کی تمام سوچیں تمام خیالات تمام چیزیں اس طرح کی ہیں جیسے یہ زندگی سے مایوس ہوتا ہے ڈاکٹروں سے مایوس حکمات سے مایوس ایلویبیتک ڈاکٹر خزرہ سے مایوس ایون وہ ہوئیبیتک ڈاکٹر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو کام ہے میرا جو علاج ہے وہ ناممکن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن یہ پیشنٹ جلد بازی کی وجہ سے ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے کیونکہ یہ ایک پیشنٹ اپنا ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکتا یہ ڈاکٹر پر ڈاکٹر چینج کرتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے اور مسلسل جلد بازی کے نتیجے میں یہ لا علاج ہو جاتا ہے اس کا پیشنٹ جو ہے وہ بولتے وقت اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے خیالات جو ہیں وہ اس کے تطر بہتر رہتے ہیں یعنی کہ وہ خیالات ایک جگہ پر اکٹھے نہیں کر سکتا دماغی طور پر اپنے آپ کو کمزور ہوتا ہے پیشنٹ اور وہمی ہوتا ہے بہت زیادہ وہمی پیشنٹ ہے یہ سمجھتا ہے کہ میرا علاج ممکن نہیں ہے حالانکہ علاج ممکن ہے اور بے حد میوس پیشنٹ ہے اور یہ کہتا ہے دار سامیہ علاج کریں میں کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہاں پہ جو پہلی دوائی ہوگی فائنل دوائی ہوگی بڑی دوائی ہوگی بڑی ریمڈی ہوگی وہ میڈو رنم ہوگی تو میڈو رنم جو ہے اس کو آلہ طاقتوں میں اونچی طاقتوں میں استعمال کرنا چاہیے اور خود سے جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ جو میرے چانے والے لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں تو وہ ریپیٹیشنز کر کر کے دھورا دھورا کے دوائی سے پیشنٹ اپنوں اپنوں کو لا علاج کر لیتا ہے اس لیے یہ جو پیشنٹ ہے اس کی یہ جو علامات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ نہیں دیکھ رہا کہتا ہے میں انفٹ ہوں میری میوسی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور دماغی طور پر وہ اپنے خیالات کو ایک جگہ پر کٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اچھا اس کی جو پیشنٹ ہے اس میں ایک اور بڑی علامت ہے ذینی طور پر کہ یہ ذینی طور پر ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے یعنی یہ نہ ٹک کے دوائی کھاتا ہے نہ ٹک کے کام کرتا ہے نہ ٹک کے یہ کہیں سٹرگل کرتا ہے نہ ٹک کے یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے یعنی یہ ہمہ وقت جو ہے وہ پریشان رہتا ہے اس کے اندر ایک پریشانی کا انصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے وہ سزاک کی وجہ سے ہے جب سزاک کا جو سسٹم ہے سزاک کا جو گند ہے وہ جب بڑی کے اندر پھرتا ہے تو اس کا سب سے اثر پہلے دماغ پہ ہوتا ہے سارے جو ہیں وہ اس کو سزاک کو ٹیکوں کی وجہ سے انجیکشن کے ساتھ یا حکماز راہ جو ہیں وہ اپنی اکل کے مطابق جو ہیں وہ اس کو دبانے کی دبا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پیشنٹ جو ہے وہ لا علاج ہوتا ہوتا ہے اس کی تمام علامتیں ذہن کے اوپر بڑھ جاتی ہیں سوائے ہوئے پیتھی کے ہر جو پیتھی ہے وہ صرف مرض کے اوپر علاج کر رہی ہے مریض پر علاج نہیں کر رہی اس پر میں ایک دو لفظ ضرور بول دوں گا تاکہ عام قائرین کو بھی پتا چلے مرض کا مطلب یہ ہے کہ سزاک فرض کریں ایک مرض ہے تو ہر سزاک کا مریض علیدہ علیدہ علامتیں لے کے آئے گا ٹھیک ہے وہ مریض ہوگا ہم نے مریض کو دیکھنا ہے مرض کو نہیں دیکھنا مرض کے لئے تو ایک کامن دوائی نکل آئی ختم آپ دیکھیں میڈورانم کے ساتھ سازا سزاک کے اندر تھوجا بھی دوائی ہے نائٹرک اسڑ بھی دوائی ہے اور اسڑ فاس بھی دوائی ہے اور سلینیم بھی دوائی ہے اور اس کے علاوہ نکس وامیکہ بھی دوائی ہے مرکس سال بھی دوائی ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں پلسٹیلا بھی استعمال ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایک دفعہ میڈورانم کی پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں یا سفلینیم کے پیچھے پڑ جائیں گے یا مطلب ان دونوں کو مکس کر دیں گے یا صبح کو میڈورانم دے دیں گے شام کو سفلینیم دے دیں گے اس طرح بھی پیشنٹ جائے وہ لا علاج ہو جائے گا یہ بات کرنا ضروری تھی آپ سن رہے ہیں تو آپ اس بات کو اچھی ترکے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے تو ابھی تک جو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بولیے گا اب اس کا جو پیشنٹ ہے اس کا جو سر ہے یعنی دماغ کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنٹ کا سارا جو برونی طورب آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں تمام علامتیں جو ہیں وہ لیٹنے سے کم ہو جاتی ہیں میڈرونی کا پیشنٹ جو ہی لیٹتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے اور مریض کو چکر جو ہیں وہ جھکتے وقت اٹھتے وقت سائٹ بدلتے وقت ایک طرف دیکھنے سے دوسری طرف دیکھنے سے اس کو محسوس ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی اس کو لیٹنے سے بستر کے اوپر لیٹنے سے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا دبانے سے اس کو اپنے آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے اس کو پیشنٹ کو ہما وقت یہی ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گا چکروں کی وجہ سے ویسے میرا بیلنس ٹھیک نہیں ہے یا مجھے ذینی طور پر خرابی ہے میرا سر ٹھیک نہیں ہے تو وہ پیشنٹ جو ہے یہ میڈرونیم کا ہی ہوگا اس کے پیشنٹ کو سر میں شدید خارش ہوتی ہے اور خارش کے ساتھ جلن ہوتی ہے جلن کے ساتھ پیشنٹ کو دانے بھی نکلتے ہیں اور بہت زیادہ سکری یعنی ڈینڈرف بھی ہوتی ہے اور بال اس کے پیشنٹ کے خوشک اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بالوں کے اندر جان نہیں ہوتی بال اتنے خوبصورت اور ملائم نظر نہیں آتے لسٹر لیس ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ کو میڈرونیم کے پیشنٹ کے اندر ملے گی اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی آنکھیں آپ جب دیکھیں گے جب پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کی دماغ کی علامتوں کے بعد سر کی علامتوں کو اس کی آنکھوں کو دیکھیں تو اس کا جو آنکھیں ہوں گی وہ ڈال ڈال ہوں گی جیسے افیونی بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں جیسے آنکھوں کے اندر ایک چمک نہیں ہے آنکھیں خوبصورت نظر نہیں آتی تو اس کے ساتھ مریض بھی یہ بھی بتائے گا کہ دارٹ صاحب میرے آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ سٹارز نظر آ رہے ہیں بالز نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گین نظر آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی اڑتی ہوئی چیزیں آ رہے ہیں اور مٹیالے رنگ کے نشان آ رہے ہیں سیار آنکھ کے گین نظر آ رہے ہیں سیار آنکھ کے سپورٹ نظر آ رہے ہیں آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی سنسیشن ہوگی پیشنٹ کہے گا جی دارٹ صاحب میری آنکھوں کے سامنے کچھ چیز اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کئی دفعہ وہ منشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو آنکھوں میں ریت کا احساس ہوتا ہے جیسے کچھ چیز پڑ گئی ہے جیسے آپ بائیک وغیرہ لوگ چلاتے ہیں آنکھ کے بغیر چلائیں ہائلمنٹ کے بغیر چلائیں تو آنکھوں میں ایک ریت یا مٹی وغیرہ چلائیں تو اس طرح کا احساس پیشنٹ کے اندر ہوتا ہے اور آنکھوں میں لکڑیوں کا احساس آنکھوں میں کسی چیز کے چوبنے کا احساس آنکھوں میں کسی چیز کے رڑک پڑ جانے کا احساس اور ایسے پیشنٹ جن کے جن کے ساتھ اشوبے چشم کا عرضہ ہے جن کے آنکھوں سے پانی آتا رہتا ہے اور متورم پانی آتا ہے جس میں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کا چپک جانا آنکھوں کا خراب ہو جانا آنکھوں کے کنارے چھل جانا آنکھوں کے کنارے موٹے ہو جانا اور آنکھوں کے کنارے کے اندر جو ہے وہ خاص قسم کی گلٹیاں سی بن جانا اور پلکوں کا گر جانا یہ میڈرانم کی مخصوص امپورٹنٹ اور آلہ علامتیں ہیں ان کو آپ ذہن کے اندر نوٹ رکھیں کہ جب آپ آنکھ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو پیشنٹ کا کان ہے آنکھ کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کان جتنی بھی بیماریاں ہماری آتی ہیں وہ کان کے ذریعے انٹر ہوتی ہیں اگر ہم سماعت کریں گے اچھی چیزوں کو تو کان اچھے رہیں گے مائنڈ اچھا رہے گا اگر ہم گندی چیزیں سنیں گے گندے کام سنیں گے گندے چیزوں کو سننے کے بعد محضوظ ہوں گے تو دماغ اتنا ہی ڈسٹرپ ہوگا لہٰذا کانوں کو اچھی چیزیں سنائیں تلافت کلام پاک سنیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کانوں میں اچھی آوازیں پڑھیں تاکہ کان صاف رہیں اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں کوفت سماعت کی بہت کمزوری ہوتی ہے بہت زیادہ بیرے پیشنٹ ہم نے میڈورنم سے ٹھیک کی ہیں وہ میڈورنم کام کرتی ہے وہاں پہ اور اگر میڈورنم کام نہ کرے تو وہاں پہ تھوجہ اور نائٹر کسٹ جیسی شور آف آگ دوائیوں کو بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے مریض جو ہے وہ خیال کرتا ہے کہ لوگوں وہ اس کا در یہ بڑی مخصوص جو ہے وہ ایک علامت آتی ہے کہ وہ آوازیں یا باتیں لوگوں کی سن رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ سن رہی رہا ہوتا تو اس کی جو کوفت سمات ہے وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے یا اس وقت اس کو فیل ہوتا ہے ایک دم تیز بھی جاتی ہے اس کی کوفت سمات کہ کانوں کی نالی کے ساتھ ساتھ اس کو درد ہوتی ہے اور کانوں میں اس کو خاص قسم کی خارش ہوتی ہے اور کانوں میں رینگن سی کسی چیز کی رینگنے کا احساس ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے پیشنٹ کا جو علایت تناسل مردانہ ہے اس میں کیا کمی بیشی آتی ہے کیا پرابلمز اس میں زیادہ آتی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ پیشنٹ ہیپس میں نائٹ فال کا بہت زیادہ عرضہ ہوگا اور پیشنٹ جو ہے اس کی امپورٹینسی کا پرابلم ہے اور اس کی وجہ امپورٹینسی کی وجہ بیسیکلی سزاگ اگر ہو تو میڈ اور انم وہاں پہ اچھا کام کرے گی بہترین کام کرے گی اور سزاگ کے پیدا شدہ پیدا شدہ علامتیں جو ہیں جیسے بائی کا درد ہے لنگڑی کا درد ہے جسمانی کمزوری ہے دوروں کا پڑ جانا ہے مزید کے قدودوں کا بڑ جانا ہے پیشاب کی بار بار اور درد بری جو حاجت ہونا یہ بھی آپ کو میڈورنم کی طرف لے کے چلی جاتی ہے میڈورنم کا جو مسانہ ہے پیشاب ہے جو پیشاب کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس پر بولا جا سکتا ہے میں امپورٹنٹ علامتیں بتاؤں گا اس کا پیشاب مقدار میں کم رنگت میں بہت زیادہ پیلا بدبو سخت تیز بدبو اور پیشاب میں البیومن پاس اور ایپی تھیلیل سیلس جو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر بلہ جی جگہ آپ میڈورنم دیں میڈورنم بہترین عالی کام کرتی ہے اچھا دیکھیں اس کا جو چیرہ ہے اس پر بھی میں ٹھوڑی ڈسکس کرلوں اس کا چیرہ پیلا ہوگا پیشنٹ کا چیرہ پیلا زرد مومسہ چیرے کے اوپر ایسے لگے ہوایاں اڑیوں ہوں گی سانس میں بدبو ہوگا موہ اور حلق میں بلغم موہ میں خشکی نزلہ زکام کھون کھون کرنا مسلسل بلغم گرنا کیرہ اور نا بجھنے والی پیاس منشیات استعمال کرنے والے لوگوں پر میں نے میڈورنم کا بہت اچھا رزلٹ دیکھا ایسے لوگ جو ہیروین پیتے ہیں چرس شراب اور اشیش اور دوسرے نشے جو ہیں افیون وغیرہ استعمال کرتے ہیں میں نے بہترین ارزلٹس دیکھے ہیں میڈورنم کے ساتھ میڈورنم کا پیشنٹ ہوگا ہمیشہ مٹھائیاں پسند کرتا ہے میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے مٹھے کا پجاری ہوتا ہے اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نمک کی بھی شدید ترین خواہش رکھتا ہے خصوصاً کھانا کھانے کے بعد اور اس کو نمک کی خواہش ہوتی ہے اور راشا میدے کے اندر جو ہے وہ نوچن اور گھٹنے جیسے جیسے کچھ چیز گھٹ دی جا رہی ہے یا کلیجے کا بیٹھا جانا ہے وہاں پر اس کا بہترین ارزلٹ ہے اس کے جو امپورٹنٹ علامتیں ہیں وہ ہارٹ کے مطلق ہیں جوانی کا جو ہارٹ ٹیک ہے وہاں پر اس کے بھیرت انگیز حد تک ارزلٹ سے ہیں اور پیشنٹ جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے دم پھول جاتا ہے اور بار بار اس کی جو ہے عقوبت حیات جو ہے وہ کمزوری کا دیتی ہے شاخصانہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر سزاکی مادہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں ٹانگوں کے اندر کمزوری اس کا سن ہو جانا اس کا کھینچنے والے درد ہڈیوں میں درد بڑی ہڈی میں درد ٹی بیا میں بہت زیادہ درد ٹانگوں میں درد ٹانگوں کا سن ہو جانا پیروں کا سن ہو جانا پیروں میں درد ہونا بار بار ٹانگوں کو دبوانے کی خواہش ٹانگیں گھٹنوں تک متورم ہو جانا ٹکنوں میں چوٹ کا سا درد اور طلبوں میں بے شمار جو ہے وہ خدد کا ہو جانا آپ کو میڈورنم کی طرف لے جاتا ہے تو ہاتھوں کے انگلیوں کو جوڑوں کا درد ہو جانا ساری ایکسٹیمٹیز یعنی بازو ٹانگیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شدد واری درد ہو تو آپ کو شورہ فاک میڈورنم کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے ضرور غور کرنا چاہیے اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی خارش بہت زیادہ ہوگی اور وہ خارش زیادتی جو ہے وہ رات کے وقت ہوگی اور ہمہ وقت پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پنکھا جو ہے وہ پنکھا چلایا جائے پنکھے کی خواہش ہوتی ہے حالانکہ لوگ کاروے جی ٹیلیس کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر گردن میں تم تمہارٹ ہے اور سردی بہت سردی کے ساتھ بخار آ رہا ہے تو وہاں پر میڈورنم کو استعمال میں لانا چاہیے اس کی کمی اور بیشی دیکھیں جی اس کی تمام تکلیفات سوچنے سے بڑھ جاتی ہیں اور طلوع آفتاب سے گروب آفتاب یعنی سن رائے سے سن سیٹ تک جو علامتیں بڑھتی ہیں وہ اس سے پیشنٹ کی کمی آتی ہے اور رات کے وقت اس کی علامتیں سفلینم کی رات کو علامتیں بڑھ جاتی ہیں اور میڈورنم کی علامتیں دن میڈورنم کا تکلیف دے ہوتا ہے میڈورنم اس کی علامتیں سوچنے سے طلوع آفتاب سے گروب آفتاب تک گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں اور مرتوب موسم تکلیفات میں کمی آ جاتی ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں تھوڑی سی کمپلیکیشنز دور کرنا چاہتا ہوں کہ میڈورنم کی علامتیں یعنی مورننگ سے شام تک بڑھتی ہیں اور شام سے صبح تک جو علامتیں وہ سفلینم کی بڑھتی ہیں یعنی میڈورنم کی رات اچھی ہے جبکہ سفلینم کا دن اچھا ہے تو اس کو آلہ تکٹوں میں اس کو دھوہرانا نہیں ہے آپ نے اور میڈورنم کو آپ نے سی ایم میں لینا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا اس کا پی ایل ایس جو ہے وہ پی ایل ایس کے بغیر دوائی نہیں کام کرتی یعنی پی ایل ایس میڈورنم کا پی ایل ایس جو ہے وہ لیں گے اور وہ دوائی کو دھوہرانے کی ضرورت نہیں ہے خالص آلہ میں دوائی کو دھوہرانے سے پیشنٹ جو ہے وہ لا علاج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں سزاک کے وہ اپنے ساتھ میڈورنم سلفر نائٹر کے سر یہ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں تو کئی پیشنٹ کے اندر جو سٹرکچر آف ہو جاتا ہے نالی کا تانگ ہو جانا سٹرکچر آف یوریٹرا اور اس کے اندر مسانے کے اندر جو پرابلوں ہوتے ہیں اس کے نائٹر کے سر پکڑی ہوئی ہے یہ ٹین میں لے رہے ہیں وان میں لے رہے ہیں اس طرح نہ کریں دوائیوں کو دہرائیں نہ اور اس کا پی ایل ایس جو ہے وہ کسی ماہی ڈاٹر سے ضرور لیں تاکہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو اس دوائے کا اثر جو وہ ایپیک آگ سے زائل ہو جاتا ہے ایپیک آگ ایک عام سی دوائی ہے لیکن شورہ آف آگ میڈیسن ایپیک آگ کو بھی زائل کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کر رہی ہیں کہ ایک وقت میں ایک دوائی استعمال کرنی ہے اور دوائی کے متعلق کوئی بھی مشورہ ہو تو آپ مجھ سے مشورہ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حمی و ناصر ہو انشاءاللہ نیکسٹ آر ڈیو کو ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم